راج بائی نے بات کی سوپال یادو جی سے انہوں نے اپنا سمرسن یادے دیا اور اکیت یادو نے صاف مانا کر دیا کہ ہم پتاب کر پجار کرنے نہیں جائیں گے یہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہے رومر فیلانے میں جتنا بھارتی جنتہ پارٹی آگے ہیں اسی طریقے سے رومر فیلانے میں افوا فیلانے میں کانگریس پارٹی بھی کم نہیں ہے چیت کے لیے پروپیگنڈا کا لے رہی سہارا گڑ بندر میں دراز سپائیوں کو کر رہی کنفیوز اکھیلیش کو لگی بھنک تو سفالہ مورچا برموت کے جھوٹ کو کیا بے نقاب پتاب گڑ کی سیاست میں لڑائی بھیچن ہے راجہ کے گھر میں بوٹ کے لوٹ کے لیے نیتاؤں کے بیچ ہور مچ گئی ہے کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ویروت میں ہے کون کسے چنوٹی دے رہا ہے کون کس کے لیے آسان شکار ہے یہ سمجھنا پتاب گڑ میں آسان نہیں ہے یہاں سیاسی اکھاڑے میں ہر کوئی تعل دھوک رہا ہے سب کی اپنے ادھیکار ہیں سب کی اپنے سمرتک ہیں اور ان سمرتکوں کے پل پر سب کی اپنی چال ہے پتاب گڑ میں کونڈا کے راجہ راجہ بھائیہ نے جب سے اپنے پرتیاشی کو میدان میں اتارا ہے بی جے پی کانگریس اور گڑ بندن کی سیاسی گونہ گڑیت کو سلجھانا مشکل ہو گیا ہے اپنے خیمے میں ووٹروں کو پلس بلانے کے لیے دوسرے خیمے کو مائنس کی ستتی میں لے جانے کے لیے پارٹیوں کے نیتا بے قرار ہے بیتابی ان پر سرچڑ کر بول رہی ہے راج بھائیہ نے بات کی سوپال یادو جی سے انہوں نے اپنا سمرتھن یادے دیا اور اکھیے سے یادو نے صاف منا کر دیا کہ ہم پتاب گڑ پچار کرنے نہیں جائیں گے کہ وہاں تو گلپت میں چھوٹ چکا ایسے بھی مجبورت نہیں تھا آج تک اتر قدیش کے جہاز میں پتاب گڑ میں کبھی بسپا جیتی نہیں ہے اور امیدوار کونڈا اللہ جو امیلے کے چناؤں میں نمبر تین پہ تھا میں کھلا کر دوں اگر یہاں تو یہاں کھلے لوگ کوئی پہچام نہیں پائیں گے اس کو لیکن اگر لے جا کے راج کماری رتنہ سن کو کھڑا کر دو تو لوگ پیار سے کہیں گے رتنہ ہے راجہ دینیز سنگھ کی بیتی ہے لوگ راجہ رام پال سنگھ کا اپنی ہاتھ بتا دیں گے کانگریس کے دکھج نیتا پرموت تیواری کے لیے 2019 کی لڑائی ساکھ کی لڑائی بن چکی ہے پرطاپ گڑھ کی لڑائی جیتنا صرف کانگریس پر تیاشی راج کماری رتنہ سنگھ کے لیے ہی اہم نہیں ہے بلکہ پرموت تیواری کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پرطاپ گڑھ میں پرموت تیواری کی اپنی دھاک رسوک اور سیاست کا آدھار ہے رتنہ سنگھ اگر جیتی ہیں تو یہ سب سے بڑی جیت پرموت تیواری کے لیے ہوگی کانگریس آلہ کمان میں ان کی اور پیٹ بڑھے گی تب وہ کانگریس میں اپنی بات اپنے طریقے سے کہہ پانے کی حالت میں آ پائیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو سیاست کی نیتی تو بے رہم بھی ہو سکتی ہے تب ہی تو پرموت تیواری کو جنتا کے بیچ آج کہنا پڑ رہا ہے کہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے شاید ان کے معنی یہی ہوں گے کہ جو پرتیاشی میدان میں ہیں وہ صرف گڑھ بندن کی اور سے دکھانے کے دعات ہیں پرموت دعویٰ کرتے ہیں کہ پرتاب گڑھ میں سپا بسپا گڑھ بندن ٹوٹ چکا ہے اکھلیش یادو نے صاف بنا کیا کہ ہم پرتاب گڑھ پرچار کرنے نہیں جائیں گے پرتاب گڑھ میں بسپا کبھی لوگ سمہ چناؤں نہیں جیتی ہیں راج ببن نے شیرپال سے بات کی اور ان کی پارٹی یہاں کانگریس کو سمرتن دے رہی ہے یہ تمام باتیں الگ الگ انداز میں ایک مقصد کیلئے کہی گئی ہیں یہ باتیں ایسی ہیں جن پر اگر جواب نہیں آتا تو پرتاب گڑھ میں ہی پرتاب گڑھ میں ہی پردھان منتی جی آئے تھے اب پرتاب گڑھ میں ہی کانگریس پارٹی کے لوگ گمراہ کرنے ہیں کانگریس اور بی جے پی دونوں ایک ہو چکی ہیں سپاہ و بسپا کے پرتیاسی چناؤں میدان میں ہیں وہاں بہجن سماج پارٹی کے پرتاب گڑھ میں پرتیاسی ہیں میرے سبی سماجوادی کارکرتاؤں سے اپیل ہے کہ بہجن سماج پارٹی کے پرتیاسی جن کا چناؤ چن ہاتھی ہے ان کی مدد کریں اس طرح کی افوہ اس طرح کا گمراہ کرنے کا جو ساجش ہے سریعنت رہے اس کا پردہ فاش کریں اور ایک ہو کر کے مدان کریں یہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہے رومر فیلانے میں جتنا بھارتی جنتہ پارٹی آگئے ہیں اسی طریقے سے رومر فیلانے میں افوہ فیلانے میں کانگریس پارٹی بھی کم نہیں ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے ابھی جب کسامبی کا چناؤ ختم ہوا ہے پرتاب گڑ میں سب سے زیادہ انیائے سپا و بسپا کے کارکرتاؤں پر ہوا ان پر جھوٹے مقدمے لگے جن لوگوں نے زمین دی تھی اس کے لیے کارکم کے لیے ان لوگوں پر بھی جھوٹے مقدمے لگا دیئے اگر انیائے کرنے میں ایک ہیں چاہے وہ بیجے پی ہو کانگریس ہو انیائے کرنے میں ایک ہیں جھوٹے مقدمے لکھانے میں ایک ہیں افوہ فیلانے میں ایک ہیں ساجش کرنے میں دونوں ایک ہیں کانگریس نیتا پرموت تیواری نے جیسے یہ بیان دیا اس کا جواب دینے کے لیے سپا آدھیاکش اکھلیش یاد آفرینڈ پر آئے کہاں کانگریس اور بی جے پی کے بڑے نیتا سپا کارکرتاؤں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے لیے جھوٹ کا سہارہ لے رہے ہیں ان کا گڑ بندن مضبوط ہے دونوں پارٹیوں کے بیج پرتاب گڑ میں پرتیاشی کو لے کر کوئی درار نہیں ہے اور ان کا گڑ بندن سب پر بھاری ہے اب سپا کی اور سے اس کھنڈن کے بعد پرموت تیواری کیا کہیں گے کیا دستوں کی راجنیتی کرنے والے پرموت تیواری کو ووٹ اور ووٹروں کو اپنے پالے ملانے کے لیے جنتہ کے بھی جھوٹ بولنا شوہ دیتا ہے کیا کانگریس کو اپنی گڑا گڑیت پر بھروسہ نہیں ہے کیا جھوٹ کا سہارہ لے کر کانگریس نیتا اپنے پرتیاشی کی فضیرت کرا رہے ہیں یہ تمام سوال ہیں لیکن کوئی کیا کرے گا کہ جب بات آن پر آ جائے برطاق بڑھ کی لڑائی اب آن کی لڑائی بن چکی ہے